جی آپ سے سوال کرنا تھا کہ آپ نے تین صورتیں بتائی تھی کہ وہ پڑھ کس ہیں تو جنت جنت اور دوزہ کا منظر نظر آتے ہیں میں نے نہیں بتایا میرے نبی نے بتایا حدیث ہے جی آپ کے نبی نے وہ صورتیں بتایا نشتوں کے نام سورہ انشقاق سورہ انفطار اور سورہ التقویر جی ایک آواز آپ کٹ رہی تھی ایک دوبارہ بتا دیں کارنی میں لکھ دوں انفطار انشقاق اور التقویر اچھا اچھا ایک اور سوال تھا آپ سے کہ انجین محمد علی مرزا صاحب مون ہے ملعب کبھی جہاد کے بارے بات نہیں جس سے آپ بات کرتے ہیں کہ جائب جہاد ملعب ایک قسم کا فرض ہے انہوں نے کبھی ملعب اس لحاظ سے بات نہیں کی ملعب میں نے نہیں سٹیل سے جب تک ریسرش نہیں کروں گا ان پر تب تک میں ان کے بارے میں اس سنکھ آمنٹ نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کیوں نہیں کی کیا بات اکشیر کی ہوئی ابھی تک الگ ہے آپ نے اتنا اچھا ملعب کر کے سمجھا ہے لیکن ابھی تک کو تصوب کا سمجھ ان کو آئی نہیں رہا ملعب مزاق کی اڑاتے رہتے ہیں ملعب اللہ کے ولیوں کا ملعب کوئی ملعب مزاق اڑاتے ہیں فور ایکزیمپل ٹھیک ہے تو جو باقی جو کام کر رہے ہیں ادھر سے آپ سیکھنے دیکھیں کسی کو نا زیرو سے ملٹیپلائی نہ کیا کریں ٹھیک ہے بس سے یاد رکھی گا زیرو سے نہیں ملٹیپلائی کرنا جو چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں وہ تو لیں نا آپ کی شعال سے میں اس وقت پبلک فورم میں نا ام نا گنا پن پوائنٹ محمد اللی مرزا's ون کلاسیکل مستیک تھی مائی رو مائی رو مائی ناوٹ بی میکنی نا وہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اس کی اوپر بحث کرنے کے لیے بہت وقت لگے گا مگر جو ٹھیک کام کر رہے ہیں جو کہ ہم پیٹی شور kommenikerوں کا ہے کہ کم چیزیں ٹھیک کام کر رہے ہیں دل دلے میں پیٹی شکروں کا ٹھیک کام کرنے کے لبرک کیا زیادہ تر کام ان کا 대해서 ہے اس میں این اور اس کی ا lebihی نamedے کی آپ کو شکروں کا ٹھیک کام کر رہے ہیں جو وہ اینک مینجیرے ہیں یہ وال reorganازعت reaction میں آہتر رہنےان کی شکرよ ہے کیا ہم چندگی طرف ہم في نرا کی طرف صப تو رہے ہیں کر رہے ہیں کی طرف کام کرنے کا کام کر رہا ہے کہ مینج رہا ہے بلا شبہ اللہ ان جیسے لوگوں کو اور زیادہ تقوییت مطلب آئی وانٹ ڈیس پیپلل انشاءاللہ اللہ ان یومرہ دراز کرے اور زیادہ کریں یہ لوگ زیادہ سکوپ پڑھیں گا بٹ جب بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی اتراز میں کر رہا ہوں تو کسی کانٹیکس میں پوری ویڈیو دیکھیں آپ کسی ایک شورٹ ویڈیو کے اندر سے کسی ایک بندے کی ججمنٹ مات نکالیے گا میں نے گئے میری ویڈیو میں نے دیکھی میری اپنی میں نے ویڈیو دیکھی ہے وہ ایک میڈیو اور تین گھنٹے کا لیکچر ہے ان میں سے ایک میری میڈیو نکالی کسی کسی کو روایویل کا ویڈ کر رہا ہوں مجھے ان دونوں سے خوشبو آتی ہے اس کی دونوں اپنے اپنے معاملات کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو کام لیتے ہیں انسانوں سے بہرحال میں تفصیل میں نہیں جا رہا چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں نے جواب دیا ہے سلام علیکم سر سلام علیکم السلام سرے اس کوئی سرے سے میں نے رکھا ہوا ہے لیکن اس کو پریزنٹ کرنا لیا ہے آئی ہوپ کہ آپ سمجھ جائیں گے پوچھیں پوچھیں ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ زمانہ میں ہوں اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے زمانے کو برا نہ کہو زمانہ میں ہوں مجھے اس کی کلاریفیکیشن چاہیے ہو اور جب اللہ پاک کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا میری مرضی سے ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہی سکتا تو زمانے کا فلو جس طرف بھی چل رہا ہے جیسے بھی دنیا چل رہی ہے اس فلو کے پیچھے اللہ کی رمز تو شامل ہے نا کوئی نہ کوئی جب اللہ کہتا ہے کیا شامل ہے اللہ پاک فرماتے کہ میرے ہر کام میں کوئی رمز ہے جسے انسان کی اکل نہیں سمجھ سکتے ہی عطا آنے کی کہ وہ میرے وجود کو ہی خلقت کا حالہ ہی بنا سکے مجھے اس کی کلاریفیکیشن چاہیے کیونکہ آج میں جس کو بھی سنتی ہوں ہر شخص دوسرے پر انگلی اٹھا رہا ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے تو کنفیوزن کا یہ حالم ہے کہ دنیا کا کوئی کونہ بھی محفوظ نظر نہیں آتا مطلب کہاں چاہے ہم کس کو سنے ہم کس کی بات مانے تو اس کا زمانے سے کیا تعلق ہے اس کا زمانے سے یہی تعلق ہے کہ ہم کس پہ اعتبار کریں پھر اتنے لوگ ہیں اتنے موٹیویشنل سپیکر ہیں دنیا بھری بھری ہے ہر مندہ اپنا ایک ویو لیے بیٹھا ہے مطلب ہمارے ٹیچرز سے لے کے میں نے فیلوسفی پڑھی ہے تو اس میں ارسٹوٹیلین لوجسٹک سے لے کے سکرات اور بکرات کے فلسفوں سے لے کے اب نوم چومس کی ان کی لنگویسٹکس کے اوپر بھی میں نے کچھ تیسیس وغیرہ کمٹیٹ کیا تھا یونیورسٹی میں تو جب ان اتنے سارے لوگوں کے ویوز اکٹھے کرنے کے بعد انڈائنٹ ایزا نیوٹرل پرسن بیٹھ کی میں سوچتی ہوں کہ یہ سب لوگ ایک جگہ پہ آکے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص کو کسی میں اب ضرور نظر آتا ہے کاؤنٹر آرگومنٹ کاؤنٹر آرگومنٹ ہر دلیل کے اوپر ایک دلیل پڑھی ہے اور ہر دلیل دوسری دلیل کو کاٹ رہی تو مجھے بتائیں اس میں اس سیچویشن کتنی کنفیوجن کتنی پھیل چکی ہے کہ ہم صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کیسے کریں دیکھیں سینٹر میں قرآن رکھیں اور باقی کے سارے فلسفہ کو اس کے گھرد گھمائیں تو آپ کو پچھل دائے گا کہ پہلے تو آپ نے وہ سینٹرل کنفیگریشن آپ کو کرینا تو چاہیے نا کوئی چومسکی کو آپ پڑھ رہی ہیں vl請 اس کے افط مجھے چومسکی کے لئے ایک ایک سیکنڈ پہ سیٹ پہی جب آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ لنگویسٹکس کا تو نہیں آپ میں موازنہ کروانا چاہ رہا ہوں آپ نے صحیح اور غلط کی بات کی ہے نا صحیح اور غلط تو صحیح اور غلط تو اس سٹیکس ان کرٹیکل ایسپیکٹس کے اندر چیک کرتے ہیں جہاں پر اگر میں غلط ہو گیا تو لگ گئی میری تو دوزخ ہو گئی میری تو ٹھیک ہے یہ تو اتنی بڑی بات ہے کہ صدیق جیسا انسان بھی جب اللہ جانتے ہیں ان کے درجات کتنے بلانتے ہیں ہم تو ان لوگوں کے متعلق صرف سنتے ہی کام جاتے ہیں جب ان کے سٹوریز سنتے ہیں اسپیشلی اب عمر فاروق ریزیت اللہ نوح کا جو کریکٹر ہے وہ تو لٹرلی بیونڈ اوپن تھوٹ ہے سو منی پیپل اندر کوششن روم نا تو میں اس لیے نا میں آپ کا نا کوششن سمجھنا چاہ رہا تھا میں کنفیوز ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہی قرآن بتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے نا اب مقصد سے جو ہٹا رہا ہے وہ ہے نا غلط لنگویسٹک لگر آپ نے غلط انگل سے بھی پڑھ لی تو اس کا کچھ تعلق نہیں نا صحیح آپ کے پاس صرف ستر سال ہیں ایڈ ویسٹ کے سینیریو ام اسیومنی جو تھرٹی نا 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 ہم فورٹی الحمدللہ بچے ہیں میرے اور میں نے عمر گزاری ہے میں مہاورتن کہہ رہا تھا کہ بیس تیس سال تو گزار لیے نا تو مہاورتن کہ آپ ستر ایک سال کا ہے کورا کا پورا ایک ایوریج سپین بتا رہا ہوں کیا پتا کل میں اور آپ مر گئے ہوں سو ان ستر ایک پچاس ساٹھ سالوں میں افیکٹیف جیئرز کے اندر میں میجر کانٹریبیوشن آف یور لائف جو ہے نا وہ اس فورڈ موشن ٹورڈ آخرہ کی طرف کرنا مسلمانہ کام ہے